بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چپٹر امبر 4 ایکسرسائز 4.1 ہمارے پاس تو چپٹر کا نام صاحب سے پہلے دیکھتے ہیں کیلکولیس اینڈ اینیلیٹیکل جمیٹری ہے تو اس میں ہم ایکسر نمبر 4.1 کے بارے میں دیکھتے ہیں لکھا ہوا find each of distance and midpoint آپ نے جو given condition ہوگی یا questions ہوگے ان کا distance اور midpoint find فارمولا find کرنا ہے کہ midpoint اور اس کا جو distance وہ کیا ہے سب سب پہلے ہمارے پاس ہے a3,1 اور b جو ہے وہ minus 2 اور minus 4 ہے question number 2 کا part number 1 ہے یہ سب سے پہلے midpoint فارمولا دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے x2 minus x1 کا square plus y2 minus y1 کا square یہ midpoint فارمولا ہے اور یہ ہمارے پاس سب یہ distance فارمولا ہے اور یہ ہمارے پاس midpoint فارمولا ہے m سے mid denote ہے d سے distance فارمولا ہے x1 plus x2 divide by 2 comma y1 plus y2 divide by 2 یہ ہمارے پاس distance فارمولا ہے اور یہ ہمارے پاس midpoint فارمولا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس x1, x2, y1, y2 یہ ہمارے پاس unknown ہے ہم نے ان کو find کرنا ہے تو distance اور midpoint ہمیں مل جائے گا جو part number 1 ہے اس میں جو condition given ہے وہ ہے a کی value 3 اور 1 ہے اور b کی value minus 2 اور کیا ہے 4 ہے تو x1 پہلے والی value x1, y1 ہوتی ہے اور b والی کیا ہوتی ہے x2 اور y2 ہوگی یہ لکھ لیا a کی value x1, y1 ہے اور b کی value کیا x2 اور y2 ہے distance find کرنے کے لئے ہم نے وہی والا فارمولا use کرنا ہے x2 minus x1 مطلب یہ ہے کہ minus 2 minus فارمولے کا یہ 3 کا square plus y2 minus y1 کا square minus 2 minus 3 minus 5 ہوتے ہیں اس کا square آجائے گا plus minus 4 minus 1 minus 5 اور اس کا square آجائے گا جب بھی اسی negative value کا square لیں تو وہ ہمارے پاس positive ہو جاتا ہے so minus 5 کا square 25 اور اس minus 5 کا square بھی کنے آجائے گا 25 آجائے گا 25 plus 25 50 ہو جائے گا 50 کی جب factor بنائے گے 5 کی پاور 2 ملٹی پلائے پر 2 بان جائے گا یہ دونوں cancel ہو کے 5 باہر آجائے گا 2 کے اوپر انڈر اوٹ آجائے گا یہ ہی ہی ہمارا distance ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں میٹ پوائنٹ فارمولا کے بارے میں کہ میٹ پوائنٹ کس طرح نکالتے ہیں میٹ پوائنٹ کے لئے فارمولا ہمارے پاس ہے x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2 x1 y1 کی value ہی ہی ہمارے پاس x1 کی value 3 ہے اور x2 کی value 2 ہے درمیان میں plus یہ بہر لگا ہوا ہے x1 plus x2 x2 کی value minus 2 ہے divide 2 then y1 y1 ہمارے پاس کیا 1 ہے اور y2 کتنا ہے minus 4 ہے plus minus minus plus minus یہ بھی minus 3 میں سے 2 نکالیں 1 ہو جاتا ہے 1 by 2 اور اسی طرح 1 میں سے 4 نکال لے گا تو minus 3 by 2 آ جائے گا یہ ہمارے پاس میٹ پوائنٹ ہے اور وہ ہمارے پاس کیا آگیا distance آگیا جو کہ ہم نے find کرنا کہا تو اس کا میٹ پوائنٹ اور distance find کریں تو اس طرح میٹ پوائنٹ اور distance ہم نے find کر لی اب اس کا part number 2 دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا دیا گیا ہے part number 2 تو آپ نے نہیں کرنا لیکن part number 3 جو ہے یہ کرنا ہوگا part number 3 کی جو statement ہے وہ دیکھ لیتے ہیں وہ ہمارے پاس آیا ہے part number جو اس کا B وانا وہ دیکھتے ہیں پہلے یہ کرنا C وانا نہیں کریں گے B وانا دیکھتے ہیں وہ point given ہے A کی value ہے minus 8 اور 3 اس طرح جو B ہے وہ ہمارے پاس ہے 2 اور minus 1 A جو ہے وہ ہے minus 8 اور 3 اور جو B ہے وہ ہمارے پاس ہے 2 اور minus 1 جی سب سے پہلے تو آپ نے اس کا distance find کرنا اور پھر find کریں گے mid point distance formula ہمارے پاس ہوتا ہے D equal x2 minus x1 کا square plus y2 minus y1 کا square کا under root جی x1 کی value یہ ہے اور y1 کی value یہ ہے اسی طرح x2 کی value یہ ہے اور y2 کی value یہ ہے formula put کریں x2 minus x1 کا square plus holes y2 minus y1 کا square اور under root آجے گا جی minus minus plus 8 plus 2 کتنے ہو جائیں گے 10 minus 3 minus 1 minus 4 اس کا square آجے گا 10 کا square 100 4 کا square 16 100 plus 16 11 16 آجے گا اب اس کے آگے مزید factor بنانے تو بنانے اس کو ورنہ یہاں پہ بھی چھوڑ نے تو آپ کا answer ٹھیک ہے 11 16 آجے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا midpoint کس طرح find کبتے ہیں midpoint کے لئے آپ نے کیا کرنا تھا وہی formula x1 plus x2 x1 plus x2 divide by 2 y1 plus y2 divide by 2 ڈال دیں 2 ہوتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں نا plus minus minus ہو جائے by 2 ان کے اب cutting کر دیں 2 3 6 minus 3 اور 2 1 2 1 2 یہ ہمارے پاس آجے گا minus 3 and 1 یہ ہمارے پاس کیا گیا midpoint distance اور midpoint آپ نے find کرنا تھا اس question کا جو کہ آپ نے کر لیں اس کو دوبارہ دیکھ لیں کیا 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 شروع میں جی سب سے پہلے لکھا find each of distance and midpoint کہ آپ نے distance find کرنا اور midpoint find کرنا یہ کہ دونوں points دیئے گئے گراف کے اندر کہ آپ دونوں points کا midpoint find کریں اور distance find کریں درمیانی نکتہ اور ان کا فاصلہ ملوم کریں کہ کتنے فاصلے پہ ایک دوسرے سے موجود ہیں تو اس کے لئے کچھ point given تھے وہ پہلا point تھا a minus 8 اور 3 اور ویلی کو x2 y2 کہہ سکتے ہیں تو پہلے ہم اس کا distance نکالتے ہیں وہ فارمولہ ہوتا ہے x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square x2 minus x1 let's suppose اگر میں ان کا change کر کے دیکھتا ہوں کہ ان کی میں نے x1 y1 اس کو کہا تھا میں x2 y2 اس کو کہا تھا ان کی values change کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہی آنسر نکالتا ہے جی let's suppose اگلتی سے آپ سے نام اٹھے بھی رکھیں جائیں x2 y2 اور x1 y1 تو آنسر تو میچ ہونا چاہیے جی distance فارمولہ ہمارے پاس ہوتا ہے x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square x2 ہمارے پاس یہ ہے minus 8 x1 کتنے 2 y2 کتنے 3 minus 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 10 3 minus minus plus 3 plus 1 10 کا square کتنا آدھے گا 100 اور 4 کا square کتنا آدھے گا 16 دیکھیں دوبارہ پھر 116 آنسر نکلے اسی طریقے سے آپ میٹ پانڈ میں پٹ کریں x1 y1 کی value اور x2 y2 کی value پھر بھی آنسر میچ ہی ہوگا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح میچ ہو رہا ہے x1 plus x2 x1 ہمارے پاس کتنا ہے 2 ہے minus sorry plus x2 minus 8 by 2 کر دیں y1 ہمارے پاس کتنا ہے minus 1 plus y2 3 by 2 آدھے گا 2 میں سے دیکھیں plus minus minus 2 minus 8 ہو جائے گا divide by 2 3 میں سے minus 1 کر دیں تو plus 2 کا بچتا ہے divide by 2 2 3 6 آنسر آگیا minus 3 اور 1 یہیں midpoint اور distance ہے سیم آنسر آر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان کے points change بھی کر لیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا چاہے x1 y1 پہلے والی value کو کہہ دیں آنسر پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ اس کو x1 change کر رہے ہیں یا پھر نہیں کر رہے ہیں موسیقی